جب بھی ہم اپنے پوائنٹر کو کسی بھی نام کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو اس کا امج شو ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر نام کے ساتھ اس کا امج شو ہو رہا ہے تو ڈیر فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم یہ ایک لس بنا سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی نام کے اوپر یا کسی بھی ٹیکس کے اوپر اپنا ماوس پوائنٹر ہور کریں تو اس کے ساتھ اس کا امج بھی شو ہو تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل پر سیکھ سکیں تو اوکے گائز ہم یہاں پہ ایک نئی شیٹ بناتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ نام جو ہے وہ ٹائپ کر لیتے ہیں اوکے تو گائز میں نے کچھ نام یہاں پہ ٹائپ کر لی ہیں اب ہم نے ان کے اوپر ایمج ایفیکٹ لگانا ہے یعنی جب بھی ہمارا ماؤس پوائنٹر کسی بھی نام کے اوپر آئے تو ہمیں اس کے ساتھ ایمج شو ہو جائے جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا تو گائز ایمج کو لگانے کے لیے ہم یہاں پہ کسی بھی سیل کے اوپر جو ہمارے پاس یہ باکسز ہیں کسی بھی سیل کے اوپر ہم جسٹ رائٹ کلک کریں گے تو ہمارے اس پاپ اپ میں ہمیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے انزرٹ کمنٹ اگر آپ کو یہاں پہ اکسیس نہیں ہوتا تو آپ یہاں پہ آ جائیں ریویو میں اور آپ کو یہاں پہ نیو کمنٹ کے نام سے یہ بٹن مل جائے گا تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے جس سیل کے اوپر یا جس ٹیکس کے اوپر آپ نے ایمج شو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا وہ سیل ایکٹیو ہونا چاہیے مین کے اس کے اوپر کلک ہونا چاہیے اب ہم نیو کمنٹ پہ کلک کریں گے تو گائز اس طرح کر کے آپ کے سامنے ایک باکس آ جائے گا اس میں یہ جو ٹیکسٹ ہے لکھا ہوا یہ آپ کے کمپیوٹر کا جو بھی نام ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے تو ڈیلیٹ کے بعد آپ اس کو ری سائز کر سکتے ہیں اس باکس کو آپ ری سائز کر سکتے ہیں تو جس آپ یہاں سے کسی بھی کارنر سے اس کو جتنا ایمج یہاں پہ شو کرنا چاہتے ہیں اس سائز کے حساب سے یہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کا سائز اب گائز ہم نے اس کے اندر ایمج لے کے آنا ہے تو ایمج لانے کے لیے آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں نے رائٹ کلک کیا تو گائز ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کے اندر کلک نہیں کرنا رائٹ بلکہ اس کے باورڈر کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھیں اگر میں درمیان میں رائٹ کلک کرتا ہوں فارمیٹ کمنٹس پہ جاتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ پاپ اپ شو ہوتا ہے یہ میں نے اس باکس کے اندر رائٹ کلک کر کے فارمیٹ کمنٹ پہ کلک کی ہے لیکن اگر ہم اس کے بورڈر پہ کلک کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں فارمیٹ کمنٹ تو آپ دیکھیں اس بار ہمارے پاس ڈیفرنٹ ونڈو ہے تو آپ نے بورڈر کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کے پاس پراپر یہ فنکشن اوپن ہوگا جہاں سے ہم نے ایمج یہاں پہ لگانا ہے تو اوکے گائز آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بورڈر کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اس کے اندر نہیں کرنا بورڈر پہ رائٹ کلک فارمیٹ کمنٹ اس ونڈو میں گائز آپ نے کلرز اینڈ لائنز اس بٹن پہ آنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فل کا پورشن مل رہا ہے اس فل والے پورشن میں آپ نے یہاں پہ ایرو پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ دراپ ڈاؤن آئے گا اب ہم یہاں پہ اس ییلو کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ییلو کلر جو ہے وہ یہاں پہ شور ہے سپوس درڈ اب یہاں پہ یہ کلر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوکے کریں یہ کلر آ جائے گا تو اینیویز ہم یہاں پہ پکسل لگانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ کلک کرتے ہیں لاس میں ہمیں یہاں پہ اپشن نظر آ رہی ہے یہ فل ایفیکٹس ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ہمارے سامنے یہ ایک اور پاپ اپ ونڈو آ جاتی ہے اب اس پاپ اپ ونڈو میں آپ کو اوپر چار بٹن نظر آ رہے ہیں فرسٹ گریڈینٹ ٹیکچر پیٹرن اور پکچر تو گائز لاس والی آپشن پکچر پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں بٹن شو ہوگا سیلیکٹ پکچر اب ہم سیلیکٹ پکچر کے بٹن پہ کلک کریں گے اور اپنے کمپیوٹر سے وہ ایمج سیلیکٹ کریں گے جو اس پرسن کی ہے تو یہاں پہ میں نے ٹمپریری نام لکھیں اور یہ ٹمپریری میں نے گوگل سے کچھ ایمجز لی ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی ریل نہیں ہے جسٹ سمجھنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے تو جسٹ ہم فرسٹ پکچر کو فرسٹ نیم کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں انزرٹ اور اوکی دن اوکی تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پکچر ایڈ ہو چکا ہے اس نام کے ساتھ نیکس دوبارہ سے ہم نیکس سیل پہ کلک کرتے ہیں نیو کمنٹ اور اس ٹیکس کو بیک سپیس کے ساتھ میں نے ریموو کیا باکس کا سائز سمال کیا اب کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے بورڈر کے اوپر اس کے بورڈر کے اوپر فارمیٹ کمنٹ کلرز اینڈ لائنز اور یہاں پہ اس درپڈون مینیو میں فیل ایفیکٹس لاسٹ والی آپشن آپ نے لینی پکچر اور سیلیکٹ پکچر اس کے بعد ہم سیکنڈ ایمیج لیتے ہیں انزرٹ اوکے اینڈ دین اوکے تو نیکس پکچر آپ کے پاس آ چکا گائز اسی طرح نیو کمنٹ اور اس کو ہم کرتے ہیں ڈیلیٹ اور ہی سائز کرتے ہیں اپنے باکس کو اس کے بورڈر کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے فارمیٹ کمنٹ اور یہ والا لائنس اینڈ کلرز والا آپشن اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے فیل ایفیکٹس لاسٹ والی آپشن پکچر سیلیکٹ پکچر تھرڈ پکچر انزرٹ دین اوکے اور اگین آپ اوکے کر دیں گے تو نیکس کائز پھر نیو کمنٹ اور اس کو ہم ریموو کرتے ہیں ٹیکس کو اور یہاں سے ہم اس کو ری سائز کر دیتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں فارمیٹ کمنٹس یہاں پہ آکے فیل ایفیکٹ میں آتے ہیں پکچر سیلیکٹ پکچر اور فورت ہی مجھ کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں انزرٹ انزرٹ اور اوکے تو لاسٹ ون ہمارے پاس اوپشن ہے جو کہ ہم رائٹ کلک سے کرتے ہیں انزرٹ کمنٹ سوری تو اگر آپ کے پاس یہاں پہ کمنٹ کا فنکشن دیکھیں آف ہو گیا ہے یا آپ کہیں پہ غلطی سے کلک کر دیتے ہیں تو جسٹ آپ اپنے سیل کے اندر کلک کریں ایک بار اور نیکس پہ کلک کریں تو آٹومیٹک آپ کو یہاں پہ یہ شو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ٹیکس کو ریموو کریں اور اس باکس کو آپ ری سائز کریں سوری تو یہ میں نے اس کو ری سائز کر دیا اور بورڈر کے اوپر رائٹ کلک فارمیٹ اور یہاں سے فیل افیکٹ لاسٹ اپشن سیلیکٹ پکچر اور یہ میں نے پکچر سیلیکٹ کیا انزرٹ اوکے اینڈ اوکے تو گائیس اب اگر آپ دیکھیں کسی بھی نام کے اوپر آپ پوائنٹر کو لے کے جائیں گے تو دیکھیں آپ کو وہاں پہ ایمج شو ہو جائے گا اوکے گائیس اگر آپ چاہیں تو اس ایمج کا جو بورڈر ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو دوبارہ سے فارمیٹ کمنٹ میں آئیں اور یہاں پہ دیکھیں نیچے یہ لائن کے اپشن آپ کے پاس موجود ہے آپ لائن کا کلر یعنی بلیک کی بجائے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں سے ریڈ کر دیتا ہوں اور لائن کس سٹائل کے لیے نہیں ہے ڈاٹڈ ڈیش راؤنڈ جو بھی آپ سٹائل لے سکتے ہیں لائن کا سٹائل کون سا رکھنا ہے آپ یہاں سے سٹائل لے سکتے ہیں لائن کی ویڈت کتنی رکھنی یعنی تھکنس کیا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں ویٹ اور اس کے بعد آپ اوکے کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ لائن جو ہے اس کا سٹائل چینج ہو چکا ہے تو اینیویز ہم اس کو تھوڑا سا سنگل لائن پہ اور اس کو یہاں پہ تھوڑی سی اس کی تکنس کم کر دیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو اب دیکھیں گائز ہمارے پاس ماؤس ہاور کرنے پہ ایمج شو ہو رہا ہے ہار ٹیکس کے اوپر تو آئی ہوپ گائز کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آئے گا پلیز دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کی حد تک پسند آئی تینکس فار واشنگ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ